بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب امید خیر سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سممہ آمین آپ سب کی تمام جائز دعاوں کو قبول فرمائے آمین سممہ آمین تو بھئی آج کیا بن رہا ہے شموس کچن ویلوگ میں آج ہم بنا رہے ہیں کچھ خاص شپیشل چکن کڑھائی ریسیپی اور بھئی یہ تھوڑی سی ہی قوانٹیٹی میں میں نے بنائی ہے اس لیے کہ ہم نے آج بنایا تھا بھرتا تو میرا بیٹو کو پسند نہیں ہے تو اس لیے میں نے اس کے لیے جھٹ پٹ سے تھوڑا سا چکاں نکالا اور شروع کر دیا اپنی ریسیپی بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ریسیپی ہم نے شروع کر دی ہے تو میں نے سوچا چلیں آپ سے بھی شیئر کر لیتی ہوں کہ جھٹ پٹ سے شپیشل سی کڑھائی یہ میں نے کیسے بنائی ہے اپنی ہی ریسیپی سے تو بہت اچھی سی بن گئی تھی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا کچھ سپیشل سا اپنے طرف سے کرنے کی کوشش کریں تو کبھی کبھی بڑا اچھا بن جاتا ہے تو میں نے اس میں صرف ون پورتھ کپ لیا تھا آئل تھوڑا سا ہی آئل لیا تھا چکن ہمارے پاس تھوڑا سا ہی تھا تو اس کے ساتھ میں نے اس میں ٹو ٹی سپون لسن اور ادھرک کا پیش شامل کر دیا تھا اور بھئی تھوڑے سے کھڑے گرم مسالے تھوڑا چھوٹا سا ایک تیز پتہ ایک دو لانگ اور ایک چھوٹا سا داچینی کا ٹکڑا ایک بڑی لائچی دو چار کالی مرچیں اور تھوڑا سا زیرہ یہ سب شامل کر کے میں اس کی کرنے میں اچھی سی بنائی اور جیسی چکن اور ہمارا لسن ادھرک کا پیشت اچھا سا بنائی ہو گئی ہے اس کی تو ہم اس میں شامل کر دیں گے تین ٹیماتر درمیانے سائز کے ان کو ہمیں ایسے ہی رفلی چوب کر لیا تھا اور وہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کی کریں گے بنائی اور تماتر کو سوفٹ ہانے تک ہم نے اس میں اس کو بنائی کرنی ہے اور یہ چکن سپیشل کڑھائی آج بن رہی ہے تو یہ جھٹ پٹ سے بھی بن جاتی ہے اور اس میں بھائی یہ دیکھیں ہم اپنے ہی مسالے کیا کے شامل کریں گے تھوڑا سا میں نے اپنی طرف سے اس میں کچھ نیو کرنے کی کوشش کی ہے تو بھائی یہ گرین چکن تو یہ نہیں بن رہا ہے دو تین ہری مرچے تھی تھوڑا سا دھنیہ تھا اور تھوڑا سا پودینہ اس کو پیس کر میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب اس میں میں نے اور کوئی مسالے شامل نہیں کیے تھے اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا کٹی ہوئی لال مرچے بھی شامل کروں گی تقریباً ہافٹی سپون کیونکہ چکن ہمارا پاس تھوڑا سا ہی ہے تو اس لئے ہم تھوڑے تھوڑے سے مسالے میں شامل کریں گے کوئی آپ کے ہاں ایک مہمان آجائے تو جھٹ پٹ سے فٹ فٹ سے آپ اس طرح سے اپنی ہی ریسیپی سے کچھ بنا کر کھلائیں تو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی اور یہ بہت مزے کی بن گئی تھی بھئی کچھ بھی کریں آپ تھوڑا سا اپنی طرف سے مسالے کا مسالے کی وہ کریں اچھی چیز بن جاتی ہے کبھی کبھی تو دیکھیں ماشاءاللہ میں سکوئی کر رہی ہوں بنائی ساتھ ساتھ بنائی کرتے کرتے ہی ہمارا چکن ہو جائے گا دن تو چکن تو بہت جلدی گل جاتا ہے تو اس کی بس تھوڑی سی بنائی کرتے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ ہی گل جاتا ہے اور تھوڑا سا اس میں ہم نمک شامل کر دیں گے تقریبا ہاف ٹی سپون اپنے حسب زائے کا نمک ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کے بعد اس کی ہم بنائی کرتے کرتے ہی یہ بلکل ماشاءاللہ بہت جلدی سے بن گئی تھی اور بہت ہی ٹیسٹی بھی بنی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس کے بعد ایسے ہی ہمارے ٹیماتر بھی سوفٹ ہو گئے اچھے سے مسالے بھی بھن گئے ہیں تو اس میں میں شامل کر دوں گی ہاف کپ کے گری میں ارپاس دہی تھی اور دہی کو میں اچھا سا پھینٹ لیا تھا دہی پھینٹ کا اس میں میں شامل کر دوں گی دہی سے تو بہت ہی زبردستہ فلیور ہو جاتا ہے کڑھائی کا تو آپ کڑھائی بنائیں یا پھر اچار گوشت اگرہ بنائیں تو اس میں دہی ہم جب شامل کرتے ہیں تو اس کا فلیور دھو گنا ہو جاتا ہے بہت زبردست ہو جاتا ہے اور یہ تو کچھ بن رہی ہے سپیشل کڑھائی سپیشل چکن کڑھائی میں نے اس کا نام دیا ہے اپنا یہ میں اپنی ہی ریسیپی سے کچھ چینج کر کے بنا رہی ہوں تو آپ لوگ بھی ضرور سکے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اور بنے گی بھی بڑی زبردست بہت زبردست بنی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں میں دہی ڈال کر اس کی کر رہی ہوں بھنائی اور یہ بھنتے بھنتے ہی چکن ہو گیا تا ریڈی اور بہتی جھٹ پٹ سے بن جانے والی ریسیپی ہے تو اس کے پاس جیسے یہ چیس اس کی ہو جائے گی بھنائی اس کے ٹیماتر بھی سوفٹ ہو گیا مسالے بھی بھن گیا بہت زبردستی خوشبو آ رہی ہے تو اس کے بعد اس کے فلیور کو بڑھانے کے لئے ہم اس میں کیا شامل کریں گے وہ تو آپ سب جانتے ہیں یہ کڑھائی میں لازٹ میں ہم کیا شامل کرتے ہیں اس میں ہم نے کچھ ہری مرچے شامل کرنی ہے تو ہمارے پاس دو چین ہری مرچے تھی وہ ہی ہم نے اس میں شامل کر دی تھوڑا سا ہرہ دھنیا شامل کریں گے تھوڑا سا آپ جائیں تو جولین کٹ ادرک اس میں شامل کر دیں اس سے بھی بڑا زبردست فلیور ہو جاتا ہے لیکن میرے پاس ابھی تھوڑی سا ہری مرچ تھی اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا تھا تو میں وہ اس میں شامل کر دوں گی تو اگر آپ چینل پر آتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں فیملی پرینس میں شیئر کر دیا کریں تھوڑا سا دیر کے دھکن لگا کر ہم نے رکھ دیا اس کو دم پر اور بھائی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہو گئی یہ مارے گڑھائی تیار ہری مرچ اور ہرہ دھنیا اس میں شامل کریں گے اور یہ ہو گئی ہے بالکل دن تو میں آپ کو فائنل لوک اس کا دکھاؤں گی انشاءاللہ تو آپ ضرور چینل کو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ریسیپ پسند آئے میرے ویلوگ پسند آیا کریں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے جایا کریں لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیا کریں اچھا سا کومنٹ کر دیا کریں آپ کومنٹ کرتے ہیں آپ کی محبت آپ کا پیار ہوتا ہے اور بہت اچھا اچھا آپ ماشاءاللہ کومنٹ کرتے ہیں میں آپ سب کو بہت بہت دعا میاد رکھتی ہوں آپ سب بھی مجھے دعا میاد رکھیے گا اور میں کافی کافی دن کے بعد آج کل ریسیپی اور ویلوگ میرے آ رہے ہیں تو وہ کچھ تھوڑا سا مسئلے مسائل تھے گھریلو تو اس وجہ سے یہ ہو رہا تھا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سے کنیکٹیڈ رہوں گی اور آپ کے ویڈیو پر بھی آوں گی انشاءاللہ اور کومنٹ بھی میرے آپ کو ملتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو بھئی دکھا رہے ہیں فائنل لک تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری سپیشل چکن کرائی ہو گئی یہ تیار تو آجائیے نوش فرما لیجئے مجھے دعا میں بہت یاد رکھے گا میں آپ کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھتی ہوں تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ سبحان اللہ والحمدللہ لا یا حیل اللہ اللہ ہوا اکبر سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ ہوا اکبر